جو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شماع اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹیل یعنی سماجی سائنس سوشل سائنس کا سبق نمبر 21 یہ میرا فون نمبر ہے اگر آپ کا سائیمنٹ ٹی اے میں پریفٹیکل نوٹس یا ہیلپ گائیڈ یا ایڈمیشن کرانا ہے یا آن لائن اف لائن کلاسز لینی ہے تو آپ مجھ سے گانٹیک کر سکتے ہیں یا کوئی اور کسی طرح کی جانکاری لینی ہے نائیو ایس کے رگارڈنگ تو پہلا سوال ہے پریشر گروپ کیا ہے یعنی دباؤ گروپ پریشر گروپ ایک یا زیادہ ایک جیسے مقاصدی مفادات رکھنے والے افراد کی تنظیم ہیں یعنی جن لوگوں کا مقصد ایک ہی طرح کا ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ اور آگے بڑھانے کے مقصد سے حکومتی پالیسی کے تعایون اور نفاظ سے متعلق کام کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا ویو کلیت کے الفاظ میں پریشر گروپ وہ نیجی تنظیمیں ہیں جو حکومتی پالیسی پر اثر انداز ہونے کے لئے بنائے گئے ہیں یعنی جو حکومتی پالیسی ہیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں دوسرا سوال ہے کہ سیاسی جماعتوں اور پریشر گروپ کے درمیان کوئی دو فرق بیان کیجئے کہ سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ ان کے درمیان تو کوئی فرق بتائیں کسی سیاسی جماعت کی تنظیم پریشر گروپ سے کہیں زیادہ وسی ہوتی ہے جو سیاسی جماعت ہوتی ہے یہ تنظیم پریشر گروپ سے کہیں زیادہ وسی ہوتی ہے وسی کا مطلب پھیلی ہوتی ہے سیاسی جماعت اور پریشر گروپ کے درمیان پہلا ہے پہلا فرق جو ہے کہ کسی جماعت تنظیم پریشر گروپ سے کہیں زیادہ جو سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے سیاسی جماعتیں مشترکہ وفات کی نمائنگی کرتے ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ مشترکہ مفادات کی نمائم ہوئی ہیں جبکہ پریشر گروپ میں ایک یا چند مفادات کا خیال لکھا رکھتے ہیں سیاسی جماعتیں حکومت پر کنٹرول حاصل کرنے ہی خوشش کرتے ہیں لیکن پریشر گروپ صرف اپنے عراقین کے مفادات سے مطالق پالیسی میں دلچسپی رکھتے ہیں حکومت پر کنٹرول حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں صرف حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ صرف حکومت پر حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے بہت دباؤ جاؤں سیاسی جماعتیں کیا ہوتیں سیاسی جماعتیں یعنی political parties آج جمہوریت اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکی ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جازے کیونکہ دونوں ایک ہی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو گئے ہیں قریب ہو گئے ہیں پارٹیوں کے بغیر جمہوری حکومت چلانا ممکن ہے اور ان پارٹیز کے بغیر جو ہے جمہوری حکومت چلانا سیاسی جماعتوں نے جمہوریت کے آپریشن کو ایک نئی شکل دی عوامی مسائل کے بارے میں ایک جیسے خیالات رکھنے والے افراد الیکشن کا احتمام کرتے ہیں اور حکومت پر کنٹرول قائم کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے خیالات کے مطابق حکومت چلا سکتے ہیں اگلا سوال ہے آپ ایک پارٹی سسٹم کو کیا سمجھتے ہیں یعنی ایک پارٹی سسٹم سے کیا سمجھتے ہیں ایک جماعتی نظام کی ایک جماعتی نظام کہلاتا ہے ایک پارٹی سسٹم مطلب یک جماعتی یعنی جس میں ایک ہی جماعت ہوتی وہ ایک جماعتی نظام کہلاتا ہے جب ملک میں صرف ایک سیاسی جماعت ہو مان لو صرف ایک ہی پارٹی چائنہ میں جس ملک میں اور تمام سیاسی سرگرمیاں ایسی جماعت کے ذریعے چلائی جائیں اور جتنی بھی سیاسی سرگرمیاں diligence لڑنا اور حکومت بنانا وہ صرف اسی پارٹی کے ذریعے ہیں انتخابات میں تمام امیدوار ایک ہی پارٹی کے کھڑے ہونے چاہئے ہیں اگر آپ کو الیکشن نڑنا ہے تو اسی پارٹی میں جانا اور حکومت میں بھی ایک ہی پارٹی کے ہاتھ میں ہونے چاہئے ہیں لوگوں کو کوئی دوسری پارٹی بنانا اور اس کی مخالفت کرنا کرنے کا حق نہیں اور کوئی دوسری پارٹی نہیں بنا سکتا اور نہ ہی اس کی مخالف جا سکتا اس پارٹی کے مخالفین کچل چکے ہیں اور اس پارٹی کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اسے کچل دیا جاتا ہے ہٹلر اور محسولوینی کے وقت جرمنی اور اٹلی میں ایک جماعتی نظام دیں ایک جماعتی نظام جمہوریت نہیں عامریت خائم کرتا ہے جو ایک جماعتی نظام ہوتا ہے وہ جمہوریت نہیں بلکہ کیا خائم کرتا ہے عامریت خائم کرتا ہے آپ دو جماعتی نظام کو کیا سمجھتے ہیں دو جماعتی نظام جو ہوتا ہے اس دو جماعتی نظام جس ملک میں بنیادی طور پر دو سیاسی جماعتیں ہوں یعنی دو پارٹیز ہوں انہیں دو جماعتی نظام والے ممالک کہا جاتا ہے لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں دوسری سیاسی جماعتیں موجود ہیں صرف دو ہی ہوں گی only two parties لیکن مقننہ میں اس کے عراقین کی تعداد براہ نام ہے یہی وجہ ہے کہ ملک کی سیاسیت پر صرف دو اہم پارٹیاں اثر انداز ہوتی ہیں جبکہ امریکہ میں ریپبلک اور ڈیموکریٹک پارٹی اہم پارٹیاں اس کے بعد اگلا سوال ہے کثیر جماعت نظام کسے کہتے ہیں کثیر جماعت کا مطلب ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ پارٹیز ہوتی ہیں یعنی اب ان کی گنتی نہیں کہ دو ہوں دس ہوں سو ہوں ہزار ہوں لاکھوں جب عام انتخابات میں بہت سی سیاسی جماعتیں حصہ لیتی ہیں اور کسی ایک سیاسی جماعت کو مقننہ میں واضح افسریت حاصل نہیں ہوتی تو ایسی صورتحال میں دو یا دو سے سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دینا پہتا ہے یعنی وہ سب پارٹیز ایک ساتھ مل جاتی ہیں مالنو تین پارٹ چاہ پانچ پارٹی چیتی تو پانچوں مل کے حکومت بنائیں بلکہ ایک دوسرے سے ملنا پڑتا ہے اس کے بعد جو حکومت بنتی ہے چھوڑنے یعنی سیاسی میدان میں کئی جماعتوں کے عصور و عصوق کو کثیر جماعتی نظام کہا جاتا ہے کثیر جماعتی نظام بہتا ہے جس میں زیادہ پارٹیز ہوتی ہیں جیسے ہمارے بھارت میں آپ دیکھیں ہام آدمی پارٹی کانگریس پارٹی بی جے پی پارٹی بہو جن سب آج پارٹی پتہ نہیں کون پہنچی پارٹی ہے تو یہ ساری پارٹیا جو ہیں کثیر جماعتی پارٹی نظام ہمارے دیش میں اور دو جماعتی نظام جو ہے وہ امریکہ میں آپ دیکھنے ملے گا اور ایک جماعتی نظام جو ہے جو سنگل پارٹی سسٹم ہے وہ چھائے نام ٹھیک ہے اگلا سوال ہے علاقائیت کسے کہتے ہیں علاقائیت کسے کہتے ہیں علاقائیت وہ احساس ہے جس کے دہت ملک کے کسی بھی خطے خطے یعنی علاقے کے لوگ زبان مذہب ثقافت جغرافیہ محل و حقوق معاشی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر خود کو مختلف سمجھتے ہیں اور اس خطے کی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے دوسروں سے کیا ہے مختلف ہیں مذہبی معاملہ ہو زبان کا معاملہ ہو یا ثقافت کا کلچر کا رہنے سے جغرافیہی اور اس خطے کی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں اگلا سوال ہے ہندوستان میں علاقائیت کے عروج کی وجوہات کیا ہیں ہندوستان میں جو علاقائیت اتنے عروج پہ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں تو اس کا جواب ہے جغرافیہی وجوہات ملک کی وساط جغرافیہی اور ثقافتی فرق نے علاقائیت کی ترقی میں ہم کردار ادا کیا تاریخی وجوہات پہلے جغرافیہی وجوہات ہیں علاقائیت کے عروج کی کیا وجوات ہے ہندوستان میں اتنا علاقائیت پر کیوں ہے سب سے پہلی وجہ ہے جغرافیہ وجوات ملک کے وہ ساتھ جغرافیہ ہے اور ثقافتی فرق میں علاقائیت کی ترقی میں ہم انتظار دیں ہر ایک کے علاقے بٹے ہونا ہیں یہ کشمیری ہے وہ راجستانی ہے وہ تر پردیشی ہے یہ علاقائیت تاریخی وجوات ہسٹری والی قدیم زمانے سے ہندوستان بہت سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں رہی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے دشمنی بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیشہ دکھانے کی کوشش شروع سے زبان کا تنو تنو کا مطلب ہوتا ہے ورائیٹی زبان کا تنو ہندوستان میں بہت سے زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان کی اپنی زبان سے وابستہی ہیں اسی والے مہاراتھا ہیں وہ کہتے ہیں مہاراتھا پورا مہاراشت ہے ہے نا تو زبان کی وجہ سے بھی علاقائیت پھیلتی ہے ثقافتی تنو ثقافتی مطلب رہنے سینے کا سٹائل کلچر کلچر کی ورائیٹی بھی بہت ہیں اسی ویسے جو ہے ہندوستان متونہ سخافتوں کا ملک ہے یہاں مختلف قطعوں میں رہن سین لباس کھانے پینے کی عادت اور روایات کا فرق مختلف قطعوں کے واشنگوں میں علیک کی پیدا کرتے ہیں دیکھے اور سیاسی وجوہات بہت سے سیاستدان اپنے خودگرزی کی تکمیل کے لیے علاقائیت کا حساس کرتے ہیں اور بہت سے جو خودگرز سیاستدان ہوتے ہیں وہ لوگوں میں نئے نئے خیالات پیدا کرتے ہیں کہ تو تمہارا علاقہ ہے یہاں پہ تو تمہارا ہے وہ اپنے صرف سیاسی مفاد کے لیے کرتے ہیں معاشی پسماندہی معاشی پسماندہی کا مطلب ہے معاشی طور پر پسماندہ بعض علاقوں کی معاشی پسماندہی کی وجہ سے مسلسل عام اتمنان ہے اسی لئے پسماندہ علاقوں کے لوگ الگ صوبے کے مطالبے کے لیے تحریک چلا رہے اسی ویسے وہ الگ صوبے کے مطالبے کی کیا چلاتے رہتے ہیں تحریک چلاتے رہے تو یہ تھا سبق نمبر 21 جو کہ میں نے آپ کو سمجھایا جتنی میری حمد تھی اس ٹائم میں نے سمجھایا اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ ایک ایک سوال کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں سب سمجھا دیں تو آپ کو میں سمجھا دوں گا اس کے لیے آپ کو ان سے آن لائن کلاسز لینی ہوں ٹی اے میں چاہیے سول پی ڈی ایف کی شکل میں وہ مل جائیں آپ کو اپنے ایڈرس پہ چاہیے وہ بھی مل جائیں کوٹو کوپی چاہیے آپ کو نوٹس کی وہ مل جائیں ہیل بک چاہیے وہ مل جائیں کسی طرح کی این آئیو ایس سے ریلیٹیڈ اوڑدو میں کلاسز چاہیے میت کی سائنس کی ہسٹری کی فیسکس کی کیمسٹری کی بائیو کی سب مل جائیں آپ کو کانٹیک کرنا ہے اس نمبر پہ اور مجھ سے بات کرنی ہے آن لائن کلاسز آپ پورے بھارت میں جس اسٹیٹس سے وہاں سے آپ آن لائن کلاسز دے سکتے ہیں پیمنٹ بھی آن لائن جائے گی سب چیز اگر ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز نائک شیئر سبسکرائب کریں اور چینل سے آپ ویڈیو جائیں شکریہ